بابا رازم اور ورات کولی اب ایک ہی ٹیم میں کھیل سکتے ہیں جس فرید بمرا اور شہین شاہ فریدی اب ایک ہی ٹیم میں پیس اٹیک کر سکتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے نہ تو پاکستانی پلئیر آئی پیل کھیلنے جاتے ہیں اور نہ ہی انڈین پلئیر پی ایس ال کھیلنے آتے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے دسمبر دوزار چوبیس میں ایک آفرو ایشیا کپ شیڈول کیا جا رہا ہے اب آفرو ایشیا کپ کیا ہے اس سے پہلے دوزار پانچ میں اور دوزار سات میں دو اڈیشن اس آفرو ایشیا کپ کے ہو چکے ہیں اب ہوتا اس طرح ہے آفرو ایشیا کپ میں ایک ایشیا الیون بنائی جاتی ہے جس کے اندر انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیس سری لنکا ان کے پلئیر کو ملا کے ایک ایشیا الیون بنائی جاتی ہے اور دوسری طرف جنوبی افریقہ زمباوے کینیا اور جو ادر افریقہ کے ملک ہیں ان کے پلئیرز کو ملا کے ایک الیون بنائی جاتی ہے بیسٹ الیون اور ان کے درمیان ایک سریز رکھی جاتی ہے یہ سریز اس سے پہلے دوزار پانچ اور دوزار سات میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جیسے ہی ممبئی حملے ہوئے تھے انڈیا میں اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے آپس میں تعلقات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ یہ آفرو ایشیا کپ بھی کینسل کر دیا گیا اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کبھی بھی بائی لیٹرل سریز بھی آپس میں نہیں کھیلے بلکہ اس کے بعد ایک بائی لیٹرل سریز پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوزار بارہ تیرہ میں ضرور ہوئی تھی جو کہ بیک تھری کا مویدہ تھا لیکن بعد میں انڈیا اس مویدے سے بھی مکر گیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ تو کبھی بائی لیٹرل سریز ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی یہ آفرو ایشیا کپ ہوا ہے لیکن اب کیونکہ انڈین انٹیریئر منسٹر امید شاہ کے بیٹے جائے شاہ دسمبر کے اندر آئی سی سی کے نئے پریزیڈنٹ بن رہے ہیں ویسے تو وہ آئی سی سی کے بلا مقابلہ پریزیڈنٹ منتخب ہو چکے ہیں لیکن نومبر کے اندر وہ اپنے اس عودے کا چارج سنبھالیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس آفرو ایشیا کپ کو دسمبر دوزار چوبیس میں دوبارہ سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں سو انڈین پاکستانی فینز کے لیے یہ ایک بڑا دلچسپ مومنٹ ہوگا اور ایک بڑی زبردست سریز ان کو دیکھنے کو ملے گی اگر وہ بابا رازم اور ویرات کولی کو ایک ساتھ کھیلتا ہوا دیکھیں گے اور شہین شاہ فریدی اور جس فرید بمرا کو بھی ایک ساتھ بولنگ کرواتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ ممکن ہو پاتا ہے یہ نہیں برحال جائے شاہ نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ وہ دسمبر کے اندر اس کو شیڈول کروا دیں گے